اینے میں گیارہ چھوٹے بڑے ریل حادثوں کے بیچ یوپی سے سنسنے قیز ویڈیو سامنے آیا جس میں ریل بنانے کے چکر میں ریلوی ٹریک پر ایسی چیزیں رکھی جارہی ہیں جسے تیز رفتار میں ریل کے پلٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ایسے ہی گلزار شیخ نام کے ایک یوٹیوبر کو پولس نے گرفتار کیا ہے جو ٹرین کے سامنے کا بھی پتھر سائیکل سیلنڈر رکھتا تھا کبھی ریلوی ٹریک پر سائیکل کبھی ریلوی ٹریک پر گیز سیلنڈر کبھی ریلوی ٹریک پر بڑے بڑے پتھر اور کبھی زندہ مرغہ ٹرین میں بیٹھے ہزاروں لوگوں کی جان خطرے میں ڈال کر یہ ساری کرتوط صرف اسی لیے تاکہ یوٹیوبر پر چند ویوز مل جائیں لیکن اسی ریل کی وجہ سے آروپی گلزار شیخ ریل جیل پہنچ چکا ہے یوپی کی پریاغ راج پولیس نے ریلوی ٹریک پر الگ الگ چیزیں رکھ کر ویڈیو بنانے والے یوٹیوبر گلزار شیخ کو گرفتار کر لیا ہے خاص بات یہ ہے کہ یوپی پولیس کو اس کی خطرناک حرکتوں کی جانکاری بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ملی تھی گلزار شیخ کی گرفتاری کے بعد پتا چلا کہ وہ ریلوی ٹریک پر یہ خطرناک حرکتیں لمبے وقت سے کر رہا ہے اس کی ایسی حرکتوں سے نہ صرف ٹرین حادثوں کی سمبھاؤ نہ تھی بلکہ اس کی شیطانی سے دوسرے لوگوں کے پریریت ہونے کا بھی خطرہ تھا بی جی پی نے کہا کہ اس بات کی بھی جانچ ہونی چاہیے کہ کہیں یہ ریل ٹریک کو اڑھانے کی سازش تو نہیں تھی آپ نے یوں تو تین طلاق کے بارے میں کئی دفعہ سنا ہوگا اور کئی بار مہلائیں پریشان ہو کر پولس والوں سے تھانے جا کر گوہار لگاتی نظر آتی ہیں لیکن یہاں پر تو ایک مہلہ نے پتی کو دیا ہے تین طلاق کیوں بڑھ رہی ہے تین طلاق پر تقرار دیکھئے خاص ریپورٹ اپنی فریاد لے کر یہ شخص ریوہ کے ایس پی آفیس آیا ہے گوہار لگا رہا ہے صحب اس تین طلاق کو میں نہیں مانتا یہاں کہانی ذرا الگ ہے کوئی مہلہ اپنے پتی کے تین طلاق دینے پر پولس والوں سے فریاد کرنے نہیں پہنچی بلکہ ایک شوہر اپنا درد دل بیعا کرنے پہنچا ہے محمد عزیز کو ان کی بیوی نے موبائل پر کہہ دیا اب تم سے رشتہ ختم موقع کی طلاق دے دیا یہ سن کر شوہر حیران رہ گیا داماد محمد عزیز کے ساتھ بیٹی کے اس بغاوک کی پتابی خلافت کر رہی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ میری لڑکی ساری عمر گناہ کر رہی ہے دوسری بات یہ ہے سر کہ وہ بچے جو میرے ناتی ہیں خون کے آنسوں رو رہے ہیں ان کی زندگی ساہر کاجی کے دوارہ پرباد ہو گئی ہے دراصل محمد عزیز اور ان کی بیوی کی شادی کو گیارہ سال ہوئے ہیں دو بچے ہیں اب پریوار سوال کر رہا ہے کہ آخر بچوں کا کیا ہوگا ساہر کاجی سے ہم نے اس کو پھر یاد لے کو اس کے بھگلے میں اس کے مطلب آپس میں گئے اب بولے کہ سر اس کا معاملہ میں پٹا لیجئے تو خود بولا کہ عزیز کو بولا کہ تم تلاک دے دو انہوں نے کہا کہ میں تلاک نہیں دوں دوں ہم اس کو رکھوں گے میرے بچے مطلب خون کے آنسوں رو رہے ہیں تو ساہر کاجی نے یہ بھی بولا کہ لیاو ڈنڈا اس کی مار کرو یہ تلاک کو نہیں دے گا ستائیس مارچ کو محلہ نے پتی کو فون پر تین تلاک دیا اور تین مہینے بعد شادی شدہ دو بچوں کی ماں کا کاجی صاحب نے دوسرا نکاح کروا دیا وہ لڑکی کہتی تھی کہ میں تلاک ہی چاہتا ہوں میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں تو ساہر کاجی نے کہا کہ جاؤ تم اگر تلاک نہیں دے گے تو میرا پاوار ہے کہ میں تلاک کر کے ہم اس کا دوسرا نکاح کروا دوں گا اس معاملے میں تو دیکھئے شہر اور بیوی ذمہ دار ہیں اب ہمارے پاس جو گواہی آئے گی ہمارے پاس جو گواہی آئے گی شریعت کے دائرے میں جو ہوگی ہمارے پاس سنیے ہمارے پاس جو چیزیں سامنے آئیں گی شریعت کے دائرے میں جو ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ تلاک اتنے اتنے مدت میں اتنے بار ہوا تو کیا یہ تلاک درست ہے یا نہیں تو آپ بتائیے ہم کیا جواب دیں گے ہم تو یہ ہی کہیں گے نا کہ شریعت کے ساتھ سے ہو گیا اور چونکہ یہ قانون بھی ایسا نہیں ہے کہ کورٹ کے علاوہ تلاک عوید ہے ایسا کوئی قانون ہو تو بتائیے کارزی صاحب کے دلیل بھی سنیے جو کہہ رہے ہیں انہوں نے جو کیا وہ شریعت کے حساب سے کیا سنیے یہ دلیل کہ یہ لکھت تلاک اگرچہ عزیز نے نہیں دیا لیکن موقع طور پر کئی بار تلاک ہو دے چکے اس کے بیوی کے خود بیان اس کے سگے بھائیوں کے بیان گاہ کے لوگوں کے بیان اور جہاں دوسری شادی کی تھی تو تلاک سابط ہو چکی جب تلاک ہو چکی تو میں نے فرین سے کہا کہ آپ کی موقع طلاق ہو گئی ہے تلاک کی ضرورت یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک لکھت کوئی نہیں دے گا تو تلاک نہیں ہو تین تلاک پر کانون بنا ہے پیڑت پریوار کا آروب ہے کہ کازی صاحب نے کانون کی ہی دھجیاں اڑا دی اب پولس ماملی کی جانچ کر رہی ہے نہیں بلکل نہیں ابھی کچھ سامین پہلے ایک نیام آیا ہے جس میں تلاک ہوگا وہ لکھت میں ہوگا اور نیچے تروپ سے کہیں نہیں کچھ گلتی ہوئی ہے جس کو دیکھنا پڑے گی اور کہیں نہ کہیں جو نیام کانون ہے سب کو نولیج ہونا چاہیے کیونکہ انبھکتہ میں بھی اگر آپ کسی نیام کا اولنگن کرتے کسی کانون کا اولنگن کرتے تب ہی آپ اس میں آروبی ملتے ہیں تو سبھی سے اپیل بھی ہے کہ نیام کانون کو دیکھ سمجھ کے ہی کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے اور کوئی بھی پرتکہ ملتے ہیں تو تین تلاک کے سفیر میں دو ماسوم بچے سزا بھوگت رہے ہیں سیدھی میں حریش ڈیویدی کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدیپردیش چھتیزگڑ بیجاپور میں دو مہینے پہلے بنی گنگالور سے نیسل نار کی ساڑک پہلی بارش میں بے گئی 20 سے 30 کلومیٹر لمبی ساڑک میں پولیا بھی بنی تھی اور اس کی لاغت آئی تھی 56 کروڑ روپے آروب ہے کہ ادھکاریاں اور ٹھیکے داروں کی ملی بھگت سے اس کی لاغت 112 کروڑ ہو گئی لیکن پہلی بارش میں ہی ساڑک بے گئی لوگ کافی ناراض ہیں پانی میں بہ گئے 56 کروڑ روپے پہلی بارش سڑک ہوئی قائم نیرمان میں بھرسٹا چار آخر کب تک اس طریقے کا بھرسٹا چار سورج چندرہ کر اور پی ڈیوڈی کے اردکاریوں نے کاؤگریسہ سنکال میں کیا ہے وکاس کی رہا بھرسٹا چاریوں کو کیوں پناہ دیکھیں کوئی بھرسٹا چاری بچیں گے نہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھرسٹا چاریوں کا اور ٹھیکے داروں کی ملی بھگت سے سرکار کو گمراہ کر سڑک کی لاغت کو 112 کروڑ روپے کر دیا تھا اس تھانیہ بی جے پی نیتاؤں نے مکھے منتری سے اس مامرے کی جانچ کی مانگ کی ہے اور سب سے بڑی درباہ کی بات کہ جس سڑک اور پول پولیا نیرمان میں بھرسٹا چار ہوا ہے اس سڑک اور پول پولیا کے لیے ہمارے پولیس کے جوان سرکچہ میں ہوتے ہیں اور نقشلیوں کے لگائے جائے آئی ڈی اور کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے جوان آروپی کے دور پر اس سڑک میں سرکچہ دینے جاتے تو نقشلیوں کے پھاری میں ان کی موت ہو جاتے اور وہ سہید ہو جاتے سہہدات پولیس جوانوں کے سہہدات پر جس طریقے کا بھرسٹا چار سورج چندرہ کر اور پی ڈی وڈی کے ادھیکاریوں نے کاؤگریس سہنکال میں کیا ہے میں چاہوں گا کہ مانینے بھرسٹا چار کرنے بالوں کو سرکار کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑے گی بھرسٹا چاریوں کو جیل جانا پڑے گا دیکھیں کوئی بھرسٹا چاری بچیں گے نہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھرسٹا چاریوں کا پاتہ لگا ہے جیل میں جانے کا چاہے وہ سراب میں بھرسٹا چار کیے ہو چاہے کوئیلا میں کیے ہو چاہے دینیٹ میں کیے ہیں چاہے کسی بھی چھتے میں جو بھی بھرسٹا چار کرے گا وہ بکسہ نہیں جائے گا سب کی جانچ ہو رہی ہیں سب کی جانچ کروائیں گے اور دوشیدار کوئی بھرسٹا چاریوں پر کڑی کاروائی کی بات کہی ہے اب دیکھنا ہوگا کس ماملے میں دوشیوں پر کب تک کاروائی ہوتی ہے نیوز ڈیٹین کے لیے شری نیواز نائیڈیو کی ریپورٹ موسیقی